اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نین یا یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک ایسے سولر پینل کا ریویو کرنے والے ہیں جو کہ دونوں سائیڈوں سے بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ہاں یقیناً آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا سولر پینل ہے جو دونوں سائیڈوں سے بجلی پروڈیوز کر سکتا ہے جی دوستو ہم آج کیسے ویڈیو میں ریویو کرنے والے ہیں 400 وارڈ کے اس کینیڈین سولر پینل کی جسے ہم بائیفیشل سولر پینل کا نام دیتے ہیں اس بائیفیشل سولر پینل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹاپ سائیڈ سے آپ کو انرجی پروڈیوز کرتا ہے دوسرا یہ 30% آپ لوگوں کو بیک سائیڈ سے بھی پاور دے سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سولر پینل کے کیا کیا فائدے ہیں یہ کتنے والٹیج بناتا ہے کتنی کرنٹ پروڈیوز کرتا ہے کتنے وارڈ کا یہ سولر پینل ہے یہ کیسے ایک عام سولر پینل سے مختلف ہو سکتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ دوستو سے دو ہی ریکویسٹ کروں گا ایک تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے اور دوسرا اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آسکے اسے ہم ہاف کٹ سولر بھی کہتے ہیں پرک ٹکنالوجی کے اندر آتا ہے پولی پرک اسے کہا جاتا ہے سیلوں کو لگانے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے کافی اچھے طریقے سے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اب یہ تو بات ہوگی اس کی فرنٹ سائیڈ کی میں ذرا اس کی سائیڈ کو چینج کر لیتا ہوں اس کی بیک سائیڈ آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے اوپر آپ لوگ کو دو کیبلز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ایک پلس کی ہے اور ایک مائنس کی ہے اس کی وائر کی لیندھ ہے 1.5 میٹر ہے سینٹر کے اندر اس کے اندر کچھ ایفیٹیز فیوز وغیرہ لگائے گئے ہیں جو کہ اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ریورس پولائرٹی سے لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آلومینیوم کی شیٹ کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی یہ سولر پینل ہمیں فرنٹ سے نظر آتا ہے اگر ہم اس کو بیک سے دیکھیں تو بیک سے بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے ایک سولر پینل ہی پڑا ہوا ہے حالانکہ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کے اوپر بھی سیلوں کا استعمال کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ہم جس باتیں نہیں کریں گے اس میں ہم آپ لوگ کو لائیف فروف دکھائیں گے کہ یہ فرنٹ سائیڈ سے تو بجلی پروڈیوز کرتا ہے بیک سائیڈ سے بھی ہم آپ لوگ کو چیک کروائیں گے کہ بیک سائیڈ سے کتنے وولٹ کتنے امپیر کرنٹ پروڈیوز کرتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جنگشن باکس ہے مگر اس کو ٹیسٹر کی مدد سے ریموو کرتا ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پیسٹ کا استعمال کیا گیا اس کے نیچے جو ایفیٹیز ہیں اور کچھ فیوزز وغیرہ لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو پرٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے ابھی اس کے وولٹیجز کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ آیا یہ کتنے وولٹ پروڈیوز کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس سولر پینل کی ٹیسٹنگ کریں ذرا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے اور کون سی ڈیٹ ہے آپ یہاں پر ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ بج کے پچپن منٹ ہو چکے ہیں مارچ اٹھارہ دوہزار بیس کو یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے ٹمپریچر کی اگر بات کرنے تو تقیباً 35 سے 36 ڈگری سیلسیس اس وقت ہمارے یہاں کا ٹمپریچر چل رہا ہے گجران والا کی یہ لوکیشن ہے جہاں پر ہم اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں سو یہاں پر ہم نے اس میلٹر کو اس سولر پینل کی وائرز کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے چھوٹے انجینئر صاحب اس وقت تاروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 44.3 وولٹ اس وقت ہمارا یہ سولر پینل پروڈیوز کر رہا ہے یہ تو بات ہو گئی کہ کتنے وولٹیج بن رہے ہیں ابھی ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ سولر پینل میکسیمم کتنی کرنٹ بناتا ہے میں اس کو 40 امپیر کے اوپر رکھے 0.6 کر لیتا ہوں تاکہ ایکوریٹ امپیرز کا دیکھا جا سکے دونوں پینلز کی وائرز کو شوٹ کرنے سے میں میٹر کو لگاتا ہوں تو پلس میں ریڈنگ آنی چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقیباً 10 امپیر اس وقت ہمارے پاس میکسیمم آ رہے ہیں 10.2 امپیر اس وقت ہمارا یہ سولر پینل بنا رہا ہے ہلکے پھول کے اوپر نیچے ہو رہے ہیں وہ بادلوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں دوستو ہم نے یہاں پر یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سولر پینل میکسیمم کتنے وارٹ کا بنتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پاور کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ وولٹ ضرب کرنٹ ہوتا ہے ہم نے کسی بھی سولر پینل کی پاور کو دیکھنا ہو تو ہم اس کے وولٹیج کو اس کی کرنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 44 وولٹ آ رہے تھے جو کرنٹ تھی وہ 10 امپیر آ رہی تھی ہم 44 کو 10 کے ساتھ اگر ضرب دیتے ہیں تو 440 وارٹ بنتا ہے اب یقیناً آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سولر پینل جو کہ کمپنی نے بنایا 400 وارٹ کا ہے وہ ہمیں 440 وارٹ کس طرح سے دے رہا ہے یہی سولر پینل کی خاص بات ہے کہ یہ سولر پینل ٹاپ سائٹ سے تو آپ کو پاور دے رہا ہوتا ہے بلکہ بیک سائٹ سے بھی آپ کو پاور دیتا ہے سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے جو ہیٹ کی صورت میں آپ لوگ کو انرجی ملتی ہے یہ 30% آپ لوگ کو بیک سائٹ سے بھی انرجی پروڈیوز کر کے دے سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو انسٹال کس طرح سے کیا ہے ہم نے اس کو بھی پروپر طریقے سے انسٹال نہیں کیا تھا جب آپ اسے سٹینڈ کے اوپر پروپر طریقے سے لگائیں گے تو پھر جو سورج کی ریڈیشنز ہوگی وہ زیادہ اس کے اوپر پڑیں گی بیک سائٹ سے بھی اس کو اچھی خاصی پاور ملے گی تو اس کے وارٹ مزید انکریز ہو سکتے ہیں دوستو یہ تو بات ہوگی اس کی ٹاپ سائٹ کی جو پاور کی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بیک سائٹ سے اگر ہم اس کو الٹا لگاتے ہیں تو کتنے وولٹ ہمیں بیک سائٹ سے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے چھوٹے انجینے صاحب سب سے پہلے وولٹیج کی ٹیسٹنگ ہمیں کروا رہے ہیں میٹر کو ہم نے وولٹ کے اوپر سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سولر پینل کو ہم نے الٹا کے لگایا ہوا ہے تو پھر بھی ہمیں یہ بیک سائٹ کے اوپر سے بھی 42 وولٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں 42.5 وولٹ اس وقت ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ تو بات ہوگی وولٹیج کی ابھی ذرا ہم اپنے میٹر کو امپیر کے اوپر ریڈنگ کے اوپر سلیکٹ کر لیتے ہیں چالیس امپیر کے اوپر زیرو سیٹ کر لیتا ہوں اور ہم ابھی اس کو شارٹ سرکٹ کر کے چیک کریں گے کہ بیک سائٹ سے بھی کوئی کرنٹ وغیرہ فلو ہوتی ہے کہ نہیں تو یہاں پر میں ذرا میٹر کو یہاں پر لگا دیتا ہوں تو جناب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 6.2 امپیر سے ہمارے پاس اس وقت امپیر جو ہیں وہ بڑھنے لگ گئے ہیں 6.4 سے 6.5 امپیر ہمیں یہ سولر پینل بیک سائٹ سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹیسٹنگ سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سولر پینل کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ بائی فیشل ٹیکنالوجی جو لیٹس ٹیکنالوجی آئی ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہے یہ بیک سائٹ سے بھی والٹیج کو اور کرنٹ کو بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس سولر پینل کی پرائس کی اور یہ ملے گا کہاں سے اس سولر پینل کی پرائس 49 روپیز پر وارٹ ہے اگر 49 کو ہم 400 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 400 وارٹ کا سولر پینل ہے 49 روپیز پر وارٹ ہے تو 9600 روپیز کی قیمت بنتی ہے ایک اور چیز یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈالر کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اگر کل کو ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے تو اس سولر پینل کی پرائس بڑھ سکتی ہے اگر ڈالر کا ریٹ نیچے کی طرف آتا ہے تو اس سولر پینل کی پرائس بھی کم سا ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ اس سولر پینل کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو جو ڈسپلی کے اوپر وارٹ سپ کا نمبر چل رہا ہے یہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جو شاپ کی لوکیشن ہے وہ گزرانوالہ میں ہے گزرانوالہ سے آپ کو کارگو کروائیں گے ایک چیز یاد رہے کہ اس سولر پینل کی پرائس کے اندر کارگو کے چارجز انکلوڈ نہیں ہے کارگو کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ 300 سے لے کر 500 تک ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی لوکیشن سے ہیں ابھی دوستو اگر بات کروں اس سولر پینل کی لمبائی کی اور چڑائی کی تو یہ سولر پینل ایک عام سولر پینل سے جس چار سے پانچ انچ لمبا ہوتا ہے اور دو انچ ایک عام سولر پینل سے چوڑا ہوتا ہے اور یہ وزن میں بھی ایک عام سولر پینل سے کافی زیادہ باری ہوتا ہے ایک عام بندہ اگر اسے اٹھاتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اس نے واقعی کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے یہ سولر پینل چلنے میں کافی اچھا ہے ڈبل پاور آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ پولی پرک میں یہ والا سولر پینل انسٹال کریں اگر دوستو یہاں پر بات کی جائے اس کے بیک سٹکر کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کینیڈین سولر کا لوگو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آئے گا ایک بار کوڈ ہے جسے آپ سکین کر کے اس کی یوزر مینول اور ورانٹی کارڈ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ سپیسکیشن اس کی بتائی گئی ہے کہ نارمل میکسیمم پاور اس کی چار سو وارٹ ہے آپٹیمم آپریٹنگ والٹ جس کے تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون وولٹ ہیں آپٹیمم جو کرنٹ ہے وہ ٹین پوائنٹ ثری امپیر ہے اوپن سرکیٹ والٹیج فورٹی سیون پوائنٹ ٹو وولٹ ہیں اس کا میکسیمم ٹمپریچر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایٹی فائیو ڈگری سیلسیس تک یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ابھی دوستو آپ لوگو یہ جو اس کے بیک سائیڈ کے اوپر کینیڈین سولر کے ساتھ ایک بار کوڈ لکھا نظر آ رہا ہے اس کو کس طرح سے سکین کرتے ہیں کیونکہ لاسٹ وڈیو میں کچھ دوست یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس کی سکیننگ کا طریقہ کارڈ بتائیں آپ کے موبائل کے اندر ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے جسے ہم کیو آر کوڈ سکیننر کا نام دیتے ہیں اپلے سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے جس اس بار کوڈ کو سکین کرنا ہے جیسے ہی آپ سکین کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لنک جنریٹ ہو جائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کینیڈین سولر کی ہے جس بھی بار کوڈ کو آپ سکین کر رہے ہیں اس کی ویب سائٹ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی اس ویب سائٹ سے آپ اس کی یوزر مینول اس کی جو ورنٹی کارڈ وغیرہ ہے اس کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس سولر پینل کی مکمل سپیسیفکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے وارٹ کا ہے چار سو چالیس وارٹ کا ہے چار سو وارٹ کا ہے کتنے سیل ہیں اس کے اندر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے چار سو چالیس وارٹ تک یہ اویلیبل ہے ورنٹی وغیرہ اس کی یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ورنٹی کارڈ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انسٹالیشن کی جو مینول ہے وہ یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے لاس پر آپ دوستو کے کچھ کونسپٹ کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سولر پینل وان ففٹی وارٹ میں بھی اویلیبل ہوگا تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ والا ٹکنالوجی ابھی بڑے سولر پینل کے اندر آئی ہے چار سو وارٹ کے اندر ابھی یہ ٹکنالوجی آئی ہے چار سو سے اوپر کے جتنے بھی سولر پینل ہیں ان کے اندر آپ لوگوں کو یہ سولر پینل دیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ اسے ڈائریکٹ کسی بھی ایک سنگل بیٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ہاں البتہ آپ کے پاس کوئی ایمپی پی ٹی چارج کنٹولر ہے تو آپ اس سے کسی بھی سنگل بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں کیونکہ ایمپی پی ٹی چارج کنٹولر کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ولٹیج کو امپیر کے اندر کنورٹ کر کے آپ کی سنگل بیٹری کو بھی چارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی نے بھی یوٹیوب کے اوپر گائیڈ نہیں کیا ہوگا کہ یہ سولر پینل کس طرح سے کام کرتا ہے کتنے وارڈ پروڈیوز کرتا ہے کیسے کیسے یہ کام کرتا ہے میں پوری امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کوائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبانا مت بولیے گا اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد